تو ویلکم آج ہم بات کریں گے مسٹر پورنجو لیاد جو انڈیا کے ون آف جاں موس سکسسفل انویسٹر اور ایک بیسٹ فرن مینیجر ہیں اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ انہوں نے اپنی فیملی کی خراب کنڈیشن ہونے کے باوجود بھی کیسے سکسسفل ہوئے اور کیسے سکسس حاصل کی ان کا یعنم چالاکوڑی میں ہوا جو کی کیرلا میں ہے ان کی فیملی پہ کرس تھا اور اس کے کاران جس گھر میں وہ رہ رہتے ہیں وہ گھر انہیں بیچنا پڑا اور اسی کاران ان کی جو سٹڈیس تھی وہ بھی اچھے سے نہیں ہو پائی اس لیے انہوں نے اپنی ہائر ایڈوکیشن کے لیے خود جاب کرنے کا مطلب فیصلہ لیا اور آگے جا کے انہوں نے جاب کرنا سٹارٹ کر دیا اور اپنی فیملی کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے جاب ڈھونڈتے ہوئے یہ ایرنا کولم چلے گئے اپنے پہلے جاب سے وہ ایک ہزار روپیا مہینہ کمانے لگے اس کے بعد جلد ہی انہوں نے ایرنا کولم فور ایکس چانج میں ٹیلی فون آپریٹر کی جاب مل گئی اور ساتھ ہی انہوں نے ایرنا کولم کے لاؤ کالیج میں اپنے سٹڈیس کے ساتھ ہی ساتھ ایڈمیشن بھی لے لی تھی اور وہ وہاں سے لاؤ کی سٹڈیس کرنے لگے کالیج ٹائم سے ہی وہ اپنے سٹاک مارکٹ میں کافی انٹرسٹڈ تھے اور الگ الگ کمپنیوں اور کارپوریٹ اور بینکس پہ وہ نظر رکھتے تھے اور ان کے بارے میں وہ پیپر میں دی گئی ہوئی نیوز کو کافی رہن میں رکھتے تھے اپنے انٹرسٹ کو بڑھانا چاہتے تھے سٹاک مارکٹ فیل میں بٹ اس وقت یہ ساری سٹاک مارکٹ کی چیزیں ممبائی میں ہوتی تھی تو پھر انہوں نے ممبائی آنے کا نڈالیا اور اپنا گریجویشن پورا کرتے ہی 1990 میں وہ ممبائی چلے آئے اور پھر ممبائی آ کر انہوں نے سٹاک مارکٹ میں اپنا کریئر کوٹک ٹریڈر کے ساتھ فلور ٹریڈر کے لیے اپنا جو بیسمنٹ تھا انہوں نے شروع کیا فلور ٹریڈر کا جوب بہت کرٹیکل ٹائپ کا جوب ہوتا ہے بٹ پھرانجو گلیات اسے بہت اچھی طریقے سے انجوئی کرنے لگے اور اس میں انہیں بہت انٹرسٹ آنے لگا وہ مانتے ہیں کہ فلور ٹریڈر سے انہیں گراؤنڈ لیول کا کافی ایکسپیرینس ملا ہوتا ہے اور وہ آج بھی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں پھر 1994 سے 1999 سے 1999 تک وہ بڑھا فرم سیکریٹیز میں انیلسیس کا جوب کرنے لگے اس کے بعد ہی وہ کوچی چلے گئے اور وہاں پر وہ جیو جیس سیکریٹیز کے ساتھ کام کرنے لگے اور پھر کیا تھا انہوں نے 2002 میں ہی اپنی خود کی کمپنی ایکوٹی انٹیلیجنس پرائیٹ لیمیٹیڈ کا نرمان کر دیا اور انہوں نے خود کی کمپنی سٹارٹ کر دی لوگوں کے لیے پی ایم ایس یعنی کی پورٹفولیو منیجمنٹ سرویسز پروائیڈ کرتی تھی یعنی لوگوں کو پیسہ لگا کر انہیں اس کا اچھا انٹریس ریٹ نکال کر دینا یہ پی ای ایم ایس والوں کا کام ہوتا ہے پرونجی اولیات ویلیو انویسٹنگ کے لیے کام کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اچھے ویلیو والے پرائیز ہوتے ہیں اچھے ویلیو والے شیر ہوتے ہیں وہ انٹرپرائز ملتے ہیں تب انہیں خرید لیا جاتا ہے پرونجی اولیات نے ویلیو انویسٹنگ کو کچھ اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے جیسے کی ویلیو انویسٹنگ is all about buying rupee worth of asset by paying a few پیسے کہ جیسے ہم کوئی بھی پیسے میں ملنے مطلب روپے میں ملنے والی چیز ہم کچھ پیسوں میں خرید رہے ہیں اگر آپ ویلیو انویسٹنگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو آپ اس کو کچھ اسی طریقے سے ڈیفائن کریں گے پرونجی اولیات کو جب بھی کوئی اچھا بزنیس under value لگتا ہے تب جیسے جیسے کی کوئی اچھا کمپنی ان کو کم پرائز میں مل رہی ہے اس کے سٹاک پرائز تب وہ اسے خریدنا پسند کرتے ہیں کمپنی کی سائز نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ mid cap ہے small cap ہے یا large cap ہے صرف وہ اپنے ویلیو انویسٹنگ پر اور اس کے fundamentals پر دھان دیتے ہیں ویلیو انویسٹنگ کے کئی سارے اچھے فارمولے انہوں نے جانے مانے انویسٹر مسٹر چندر کا سمپس سے سیکھے تھے مسٹر پرونجی اولیات quality company کو quality company کی جو time ہوتا ہے جب ان کے time خراب چلتے رہتے ہیں تب انہیں وہ bullish رہتے ہیں اور وہ ان کو خریدنا چاہتے تھے کا ماننا تھا کہ خراب time میں ہر اچھا business آپ کو bargain price میں مل سکتا ہے اور آپ اس کو اپنے من چاہے بھاو میں لے سکتے ہو جو کی ایک اچھا business جو ہوتا ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوتا اگر بس اس کے کچھ اتار چڑھاواتے ہیں تو انہوں نے جب وہ نیچے کے سمیہ میں ہوتا تو وہ اسے خرید لے دیتے تھے لیکن وہ صرف اپنے quality business پر دھان رکھتے تھے وہ صرف quality والی company پر دھان رکھتے تھے جن کو لگتا تھا کہ یہ خراب time ہے تو یہ نیچے ہے میں اس کو خراب time میں ساتھ دوں گا تو اس کے اچھے time میں یہ مجھے ضرور ساتھ دے گا اس philosophy کو اچھے سے follow کرتے ہوئے انہوں نے کئی دفعہ multi bagger return نکالے ہیں market سے 2013-14 میں force motor جو کی فیروڈیا گروپ کی company تھی بجاج گروپ کی اچھی خاصی holding تھی لیکن جب بجاج اپنی holding فیروڈیا موٹر سے یعنی مطلب force company سے نکالنے لگا تو لوگ دیکھ کر hyper ہو گیا اور panic ہو گیا اور لوگ دھڑا دھڑا اپنے stock بیشنا شروع کر دیئے تو اس وقت کیا ہوا company کا valuation fundamental تو اچھا تھا لیکن وہ under value آ گیا اور انہوں مطلب company بہت اچھے value میں پورنجو ویلیات کے ہاتھ لگ گئے اور پورنجو ویلیات کو force motor کے fundamental کے بارے میں بہت اچھے سے پتا تھا وہ جانتے تھے کہ اس کے fundamentals بہت strong ہیں اور فیروڈیا گروپ نے اپنے aggressive طریقے سے اپنے price مطلب اپنے share کو خریدنے لگا اور اسی time Mr. پورنجو ویلیات نے قریب 420 روپے کے price پہ force motor کے share خرید لیے اور دیر سال کے بھیدھر ہی یہ stock 3000 روپے کے اوپر چلا گیا اسی طریقے سے جب ویلیات خراب time سے گزر رہا تھا تو Mr. پورنجو ویلیات نے ویلیات کے share خریدے تھے کیونکہ پھر سے انہوں نے ایک بار اچھے fundamental اور اچھے business پہ بھروسہ کیا تھا اور وہ اس کے fundamental اور business کو اچھے طریقے سے جانتے تھے پھر انہوں نے 125 روپے کے price پہ ہی ویلیات کے share خرید لیے اور دو سال کے بھیتر ہی اس کے share 2000 روپے کے پہنچ لیا لیکن انہوں نے 2000 تک wait نہیں کیا انہوں نے 1200 روپے پہ اس share سے exit کر لیا تھا کیونکہ ان کو لگنے لگا تھا کہ اب یہ higher valued ہو گیا ہے اور وہ کبھی بھی higher valued share کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے Mr. پورنجو ویلیات نے اپنی life میں کئی سارے multi-packer return کمائے ہیں جیسے کی بالا جیہمائن tci اور بائیو کون jubilant life sciences اور ایٹسکٹر 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 جب انہوں نے جیو جیت کے share خریدے تھے اس time پہ اس کا capitalization صرف تین کروڑ کا تھا جیو جیت کا capitalization لگ بگ لگ بگ تین ہزار کروڑ روپے ہے یعنی کہ 2950 کروڑ روپے اسی طرح share shipping میں بھی انہوں نے 3000% return کے اچھے منافع کمائے ہیں پورنجو ویلیات کا ماننا ہے کہ اگر stock market کو ایک discipline کی طرح invest کیا جائے تو وہ آپ کو بہت اچھے return دیکھ سکتی ہے Mr. پورنجو ویلیات ہر نئے investor کو ایک چیز سمجھاتے ہیں کہ کسی بھی اچھے business میں صرف اس کی value اور fundamental دیکھو تم اگر اپس کے value اور fundamental پر دھیان رکھتے ہو اور work hard کرتے ہو تو وہ business تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا یہ بھی کہتے ہیں کسی بھی company کے صرف دو چار parameter کو دھان رکھ کے اس میں مطلب فیصلہ مطلب اس کے لئے پوری اچھے سے studies کرو اور اس کے fundamental اور value کو دھان میں رکھو پورنجو ویلیات اپنے پیسے کے ساتھ اپنی company equity intelligence کے ساتھ لوگوں کا بھی اچھا پیسہ manage کرتے ہیں لگ بگ لگ بگ یہ کیمہ نومبر 2017 میں لگ بگ لگ بگ چودہ سو کروڑ روپے کی تھی جو وہ دوسروں کا پیرسہ manage کر رہے تھے equity intelligence کی company تو 2003 سے جب سے انہوں نے start کی تھی اور 2017 تک انہوں نے اپنے customer کو لگ بگ لگ بگ 33% کا return دیا ہے اور اس بچ نفٹی نے لوگوں کو 18% کا cager return دیا ہے میں سے پورنجو ویلیات کے زارتر investment small cap اور middle cap یعنی medium cap company میں ہی ہوتے تھے تو اس وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے شاید یہ دھیرے دھیرے ڈوب جائیں گے لیکن انہوں نے consistency سے اچھے return کما کر لوگوں کو دے کر سب کو گلت پروف کر دیا اور وہ ایک best investor اور ایک fund manager کے روپ میں سامنے آج stock market میں ہر کوئی صرف آپ کے returns پر دھیان رکھتا ہے کوئی آپ کی باتیں اور آپ کے مطلب thoughts کو دھیان میں نہیں رکھتا صرف آپ کتنا اچھا return پروائیڈ کر رہے ہو stock market میں صرف یہی دھیان میں رکھا جاتا ہے پورنجو ویلیات اپنی life میں mr. udai kotak اور radha krishn dhamani سے بہت زیادہ inspired ہوئے ہیں اور اس لئے میرا جو next story ہوگا وہ mr. radha krishn dhamani کی life پر ہوگا کیسے انہوں نے اپنے life میں اتنے اچھے profit کمائے ہیں اور آج وہ دنیا کے second richest man ہے تو آپ ان کا بھی story سننا چاہتے ہیں تو next story ان کا دناؤں گا لیکن mr. پورنجو ویلیات نے کیسے zero سے لے کر zero سے چار سو کروڑ تک کا سفر بنایا سفر بنایا starting میں وہ trading کرتے تھے اور trading سے انہوں نے کرپٹ ہو گئے لیکن اس بیچ انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور اسی بیچ انہوں نے value investing کا best طریقہ سیکھا اپنے بچپن میں جو پیسہ پیسہ نہ ہونے کا کرنڈ انہوں نے جو گھر بیچ دیا تھا اسی گھر کو خرید کر وہاں پر ایک beautiful farmhouse بنایا ہے mr. پورنجو ویلیات فارمنگ میں بھی بہت interested ہیں فارمنگ ان کی hobby ہے اور وہ ایک best organic farmer بھی ہیں وہ فارمنگ میں بہت انجاز کرتے ہیں ان کے پاس طرح طرح کے plant birds اور animals present ہیں mr. پورنجو ویلیات twitter پہ active رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ new commerce کی help کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اپنے twitter پہ ان کے لئے اچھا مطلب advice دیا کرتے ہیں تو یہ تھی mr. پورنجو ویلیات کی zero سے hero کی کہانی آپ اور بھی اچھے اچھی لوگوں کے مطلب اچھے انویسٹر کے اور fund manager کے اور successful لوگوں کے stories سننا چاہتے ہیں اور ان کے مطلب ان سے motivate ہونا چاہتے ہیں تو please channel کو subscribe کریے میں اسی طرح آپ کے لئے اچھے سے اچھے motivational story لاتا رہوں گا کیونکہ انسان جب تک خود سے یا کسی سے motivate نہیں ہوتا وہ کبھی life میں آگے